آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار پنویل بائٹس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کے خاصتہ اور قرارے بن کے تیار ہوتے ہیں ایک اب میدے میں ہم دھیر سارے بائٹس ریڈی کریں گے السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں بیلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل لیلہز کوکنگ پلس ویلوگ میں تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جی میں نے لے لیا ہے یہ دو بڑے آلو ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور یہ اس طرح میں نے ان کو قدو کش کر لیا ہے یہاں پہ اس کے اندر جائے گی ایک سبز میرچ باریک چوب کی ہوئی تھوڑا سے سبز دھنیا جائے گا سبز بیاز ہے اس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے یہ جائے گا ون ٹیبل سپون لیمن جوس ہے یہ جائے گا اس کے اندر چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون آف ٹیبل سپون کٹیو لال میچ ون ٹی سپون لال میچ کا پاودر جائے گا آف ٹیبل سپون دھنیا پاودر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اور جو اس کا آگے ڈو بنانے کے لیے جو ہمیں چاہیے یہاں پہ ایک کپ میدہ لیا ہے میں نے اس کو اچھی طرح چھان لینا ہے پہلے اس کے اندر جائے گا یہ ون ٹی سپون سفیز زیرہ ہے یہ جائے گا تقریباً ثری ٹو فور ٹیبل سپون اس کے اندر ہم کوکنگ آئل آئیڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک جائے گا اور پانی ہس بے ضرورت یہاں پہ میدہ ڈال دوں گی برطن ایک بڑا سا لے لیں اس کے اندر میدہ ڈال دیا ہے ساتھ ہی اس کے اندر ڈالوں گی میں یہ نمک ہاف ٹی سپون یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں اور اس کے اندر جائے گا سفیز زیرہ اس کو ہاتھ سے اچھی طرح مسل لیں گے اور یہ سفیز زیرہ ایڈ کر دوں گی اس کے اندر میں آپ اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند دوں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کر دوں گی میں نے اس کے اندر تقریبا یہ فور ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے ایڈ کر دیے ہیں اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اتنا مکس کریں گے کہ یہ اس طرح سے یہ اس کی مٹھی تیب اگر بن جائے تو سمجھیں کہ یہ آئل بلکل پرفیکٹ ہے اتنا ہی جائے گا اس کے اندر یہاں پہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کی ہم یہ ڈو تیار کر لیں گے ایک دم سارا پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے گوند لیں گے عام جو نارمل روٹی کا آٹا ہوتا ہے اسے تھوڑی ہارٹ ڈو بنائیں گے ہاں اور یہاں پہ جی دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے یہ آٹا گوند لیا ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر میں آئل لگا کے اس کو رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے تقریباً دس منٹ کے لیے اور یہاں پہ ہم اس کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں آلو جو میں نے شرٹ کر کے رکھے تھے یہ ڈال دیا گرین پیاس ڈال دیا اس کے اندر اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈال دوں گی سبز میرچ اور سبز دھنیا جو کٹ کے رکھا تھا یہ ڈال دوں گی یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے اور ساتھ ہی جو سپائسز آپ کو بتائے تھے کٹی ہوئی لال مرچ یہ ایڈ کر دیں گے چاٹ مسالہ جائے گا چاٹ مسالے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پہ لال مرچ کا پاودر میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گا یہ کٹا ہوا دھنیا یہ بالکل پاودر نہیں ہے تھوڑا سا کٹا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کے اندر میں نمک ڈال دوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی لیمن جوس ڈال دیں گے اس کے اندر ون ٹیبل سپون یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ ڈالنے اور یہاں پہ جی میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ہاتھ کی مدد سے اور یہ ہمارا بیٹر بالکل ریڈی ہو چکا ہے آٹا بھی ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ اتنا ہی ہارڈ چاہیے بالکل سوفٹ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ ہم اس کو دو پارٹ میں کنورٹ کر لیں گے بیچ میں سے کٹ کر کے دو حصے کر لیں اور اس کے میں پیڑے بنا لوں گی یہ ایک کپ مددے سے ہمارے پھیر سارے بیٹس ریڈی ہوں گے یہاں پہ میں نے دونوں پیڑے ریڈی کر لی ہیں اور یہاں پہ ہمیں اس کو تھوڑا ہاتھ کی مدد سے پریس کر کے بیل لوں گی اور اس کی روٹی تیار کر لوں گی اسے ہلکیاتوں سے ہم اس کو بیل لیں گے آہستہ آہستہ دیکھیں اب میں جب بلکل اس میں کوئی آئل یا جو ہے میدہ ڈسٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے ہماری ڈو اتنی یہ پرفیکٹ ہے یہاں پہ جی میں نے یہ بیل لی ہیں روٹیاں دونوں ہی اسی طرح بیل لی ہیں اور یہ اتنی ہی تھکنس ان کی ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر میں فلنگ ایڈ کر دوں گی جو میں نے بنا کر رکھی تھی یہ فلنگ ڈال دوں گی ساری فلنگ کی بھی میں نے دو حصے کر لیاں ہیں آدھی میں اس میں ڈال لوں گی اور آدھے دوسری والے جو ہم نے روٹی بیل کی رکھی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے یہ اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے سٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی یہ اس کی یہ سائیڈ ہم ایک سائیڈ اٹھائیں گے اور اس کے اوپر رکھ کے اس کو ہم رول کی شکل میں اس طرح رول کرتے جائیں گے یہاں سے اچھی طرح رول کر لیں گے ہم اور جو اس کی سائیڈ سے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے پہلے بند کر لیں گے تاکہ جو ہماری فیلنگ ہے وہ باہر نہ آئے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح یہ دونوں سائیڈوں سے میں اس طرح سے اس کو پریس کروں گی اور یہاں سے ہم نے اس کو بند کر لیا اور اچھی طرح ہم اس کو اس طرح رول کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سب بڑا ہو جائے یہاں پہ میں نے دونوں رول ریڈی کر لیا ہے اب ہم اس کی کریں گے کٹنگ شارپ سی نائف ہونی چاہیے تاکہ اچھی سے کٹنگ ہو جائے اور یہاں پہ میں اب یہ بائٹس کٹ کر لوں گی یہ ایک میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس کو کٹ کرنے کے بعد آپ ہاتھ کی مدد سے ایسے ایک ہاتھ میرا کے اوپر سے پریس کریں گے تو یہ اچھا سا ایک آپ کا یہ پن مل بائٹ ریڈی ہو جائے گا اور اسی طرح میں سارے کٹ کر لوں گی اور تمام بائٹس اسی طرح ریڈی کر لیں گے ہم جی تو یہاں پہ یہ میں نے کچھ کٹ کر لیا ہے بائٹس اور ان کو یہ ایک ہاتھ رکھ کہ اوپر سے دوسرے ہاتھ سے تھوڑا سا پریس کریں گے تو یہ ایک اچھی سی خوبصورت سی شکل میں آ جائیں گے اسی طرح جو ہے یہ میں نے سارے ریڈی کر لیے ہیں اور یہاں پہ اب میں ایک سلیری بناوں گی میدے کی ٹو ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی بہت زیادہ تھک ہم نہیں بنائیں گے ایسے ایک پتلی سی ہمیں جو ہے سلیری ریڈی کر لیں گے اور اس میں پھر ڈپ کر کے یہ تمام بائٹس جو ہیں ہم فرائی کر لیں گے جی تو یہاں پہ اوئل میں نے گرم کر لیا ہے میڈیم آج پہ اور یہ جو سلیری آپ کو بتائی تھی یہ دیکھیں جی اتنی آپ کی ہونی چاہیے اسے زیادہ تھک نہیں ہونی چاہیے جنہی پتلی ہمیں چاہیے اور یہاں پہ بائٹس جو ہم نے بنا کر رکھی ہیں اس کے اندر ڈپ کروں گی اور ون بائی ون اوئل کے اندر میں ڈالتی جاؤں گی اوئل ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ رکھا ہوا ہے اس کو گرم ہونے کیلئے رکھا تھا اب یہ گرم ہو چکا اور بلکل میں نے فلیم سلو کر دیا ہے کیونکہ ہم اس کو بہت زیادہ تیز آنچ پہ نہیں فرائی کریں گے نہیں تو جو ہے ہمارے بائٹس اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور کرسپی نہیں بنیں گے بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور ہمیں تو یہ کرسپی چاہیے یہاں پہ اسی طرح میں سارے بائٹس جو ہیں سلیری میں ڈپ کر کے اس کے اندر ڈال دوں گے اور یہاں پہ جی سب میں نے ڈال لیے ہیں اور اسی طرح ان کو میں فرائی کر لوں گی یہ تقریباً ایک سے ڈیڈ منٹ ان کو ہو چکا ہے اور ان کو ہم آہستہ آہستہ پلٹ لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کو کتنا خوبصورت گولڈن کلر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اسی طرح ہم یہ سارے بائٹس جو ہیں ان کو پلٹ لیں گے اور فرائی کر لیں گے جی تو ماشاءاللہ سے یہ تقریباً آٹھ منٹ ہو چکی ہیں اور یہ ہمارے بائٹس بلکل اچھی طرح سے فرائی ہو چکے اور کتنا خوبصورت کلر آ چکے اور بہت ہی مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہے یہ میں نکال لوں گی اور اسی طرح سیکنڈ بیج ریڈی کر لوں گی جی تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے دار ہمارے یہ پنویل بائٹس ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی خستہ اور مزے کے بنے ہیں آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے میری یہ رسپی اور مجھے کومنٹس میں بتانا ہے